اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسعادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1057 پڑھیں گے جس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 سے 47 کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے لیسن میں 1056 میں ہم نے مشریکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر کے حوالے سے بات کی تھی اور آج کے لیکچر میں دل سوزی کے ساتھ واضو نصیت کی بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کی مطابق خبردار کرتا ہوں اور بحروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں الحمدللہ مختصر تشریح ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی دلسوزی کے ساتھ مشرقین مکہ کو خبردار کرنے کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرقین کو آگاہ کر دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تمہیں حقائق بتا رہا ہوں لیکن تم بحروں کی طرح میرے بیان کا کوئی اثر نہیں لے رہے اگر تمہیں دنیا میں فوری سزا دے دی جائے تو فریاد کرو گے کہ ہائے ہم ہی ظالم ہیں البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ہر عمل کا حساب لے رہا لے کر رہے گا اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہے تو اس کی بھی باز پرس ہوگی اب سوچ لو اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے سامنے پیش ہونے کے لئے اللہ تیار فرمائے یا اللہ یا اللہ ہمارے عمال ایسے ہوں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہم سرخرو ہوں یا اللہ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اللہمہ اجرنی من النار اللہمہ اجرنی من النار عزیز طلبہ و طلبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 سے 50 کی تلاوت کریں گے سبق نمبر 1058 میں جس میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کون فیض پاتے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی عزیز طلبہ و طلبات آج کیلئے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ